اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف کرانک یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ماہِ رمضان کے چھٹی روزے کا ذکر جو چلتے پھرتے گھر میں آپ نے کرنا ہے وہ شیئر کروں گی اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ہر مومن یعنی کہ جو دین اسلام پر ہے اس کو تفیق دے کہ وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس ماہِ رمضان میں ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کرے کران پاک کی تلاوت کسرت کے ساتھ کرے اور صلاة تسبیح بھی ادا کرے نوافل ادا کرے بہت زیادہ کیونکہ جب انسان ایک ماہِ رمضان میں ایک نیگی کرتا ہے تو اس کے ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اس کے عجر و سواب کو تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو یہ تمام قسم کے عجر و سواب حاصل کرنے کی تفیق دے تو پہلا عشرہ ہے چھٹا روزہ ہے آج اور پہلا عشرہ ہے رحمتوں اور برکتوں والا عشرہ ہے اس میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس اس کا ورد بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کرنا ہے اور بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو روزہ رکھنے کی تفیق دے اور ذکر و ذکار کرنے کی تفیق دے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے یعنی کہ غلط کام غلط کلام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ یعنی کہ وہ پسند ہی نہیں ہے نہ اس کا روزہ رکھنا اور نہ اس کا یہ عمل پسند ہے کہ وہ روزہ رکھ کے نہ تو باطل کام چھوڑ رہا ہے اور نہ باطل کلام چھوڑ رہا ہے یعنی کہ غلط قسم کی باتیں بھی کر رہا ہے اور غلط قسم کے کام بھی کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہار روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ یعنی کہ غلط قسم کے کام جو غلط باتیں کرنے زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے ان کے ہر قسم کے اپنے ان کے جو زبان کے الفاظ ہیں وہ غلط قسم کے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ زبان سے ہر طرح کی غلط باتیں غلط ان کے جو آپ کے کام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے روزے کے ساتھ جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ذکر و ذکار کریں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اللہ تعالیٰ کا لے لیں آپ وہ پورا دن پڑھتے رہیں وہ آپ کے پاس اگر اس طرح ہے نا کہ آپ کوئی ایسے کام میں ہیں کسی جوب میں ہیں کوئی گھر کے کام میں ایسے میں مصروف ہیں کہ آپ قرآن پاک کھول کے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی تو آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اتنے پیارے پیارے سے نام ہیں ان میں سے کوئی ایک نام منتخب کر لیں کوئی نام اللہ تعالیٰ کا لے لیں تو اس کا ذکر کرتے رہیں سارا دن چلتے پھرتے آپ اس کا ذکر کریں اللہ اکبر پڑھتے رہیں الحمدللہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ پڑھتے رہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ عجر و سواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے عمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی کہ جب انسان روزہ اب دیکھیں اتنی گرمی میں روزہ رکھنا ہے یہ بڑی مشکت والا روزہ ہے یہ گرمیوں کے دنوں کے روزے ہیں اور گرمی کے مہینوں کے روزے ہیں یہ بڑی مشکت والے روزے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ روزے بہت ہی زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ روزے جب آپ روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور تراوی ادا کریں گے تو نمازِ تحجد پڑیں گے تمام پانچ وقت نماز کی پبندی کریں گے تو یہ روزے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں تحجد کے وقت سردیوں کی راتوں میں تھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے عبادت کرنا تحجد کی نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور گرمیوں کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے تو پہلے اشرہ میں چھٹا روزہ ہے آج تو آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے سارا دن چلتے پھرتے جب آپ دیکھیں اللہ اکبر ایک بار پڑھنا تو ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا سواب ملتا ہے تو جب آپ اللہ اکبر رمضان کے مہینے میں جب آپ اللہ اکبر ایک بار پڑھیں گے تو ستر قربانیوں کا سواب ملے گا آپ کو یعنی کہ ستر اونٹ آپ نے قربان کی ہے اور اس اتنی مہنگائی کے دور میں جب ستر اونٹ آپ خریدنے جائے تو کتنی بڑی امانٹ بنے گی یہ خریدنے کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ اکبر ایک بار کہنے کا ستر اونٹوں کا سواب آپ کو لکھ دیا ستر اونٹوں کی قربانی کا سواب آپ کے یعنی کہ آپ کے خاتے میں لکھ دیا گیا ہے تو دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے عجر کی بات ہے کتنے بڑے یعنی کہ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جب آپ چلتے پھرتے سارا دن اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں اللہ اکبر کا ذکر کرتے رہیں تو آپ کو کتنی زیادہ نکیاں ملیں گی اور کتنے بڑی بڑی قربانیوں کے سواب آپ کو حاصل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام امت مسلمہ کو تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رکھے اپنے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت میں اور روزہ رکھ کے تو اچھے اچھے کام کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور صدقہ خرات کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ تو پہلا عشرہ جو ہے رحمتوں والا عشرہ ہے اس میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص پڑھتے رہنا ہے اور اللہ و اکبر کی بہت زیادہ کسرت سے پڑھنا ہے یہ ذکر اور چھٹے روزے جس طرح رمضان و مبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے اسی طرح اس کا آخری عشرہ جو ہے پہلے دنوں دونوں عشروں سے بہتر ہے اور لیلت القدر اسی عشرے میں ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ برکت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت وغیرہ کا احتمام اس میں زیادہ اور زیادہ کرتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے آخری عشرہ میں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے حضرت آنشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے اور وہ مشکت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے یعنی کہ جو دوسرے عشرے تھے پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ ان میں وہ مشکت نہیں کرتے تھے ان میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے عبادت لیکن اتنی زیادہ مشکت سے عبادت نہیں کرتے تھے جتنی آخری عشرے میں کی ہے آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ مشکت والی عبادت کی ہیں یعنی کہ حضرت آنشہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر قص لیتے اور شبہ بیداری کرتے یعنی پوری رات عبادت اور ذکر دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی ازواج متحرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگہ دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لے لیں یعنی کہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے یہ تو دیکھیں ہمارے لیے یہ کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہمیں وہ وہ سارا کچھ بتا بھی گئے ہیں وہ سارا کچھ سکھا بھی گئے ہیں کہ آپ نے بھی میرے پیچھے سے میرے بعد سے اسی طرح عبادت کرنی ہے جس طرح میں نے عبادت کی ہے جس طرح میں نے عبادت کی ہیں اسی طرح میرے پیچھے میرے بعد میں وہ ہی اسی طریقے سے عبادت کریں یعنی کہ پورا رات آخری عشرہ جو ہے ان کی ساری راتوں میں لیلہ تل قدر تلاش کریں اور ان میں عبادت کی بہت زیادہ کسرت کریں ذکر و ذکار کی بہت زیادہ کسرت کریں تو اس طرح اللہ اکبر کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کرنا ہے اور یاہیو یا قیوم برحمتی کا استعویس بہت کسرت کے ساتھ پڑھنی ہے یہ پہلے عشرہ کی رحمت کی دعا ہے تو اس کو بہت کسرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی ہے اور اچھے اچھے کام کرنی ہے کسی بھی برے کام میں دخل نہیں دینا ہے ماہ رمضان میں بلکہ اللہ تعالی سے ماہ رمضان کے صدقہ اور وسیلہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بعد میں بھی جو یارہ مہینے بعد کے ہیں ان میں بھی ہمیں گناہوں سے دور رکھنا کیونکہ اللہ کی تفیق کے بغیر انسان گچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالی تفیق دے دینا کہ گناہوں کے پاس بھی نہیں جانا تو انسان نہیں جاتا تو اللہ تعالی سے تفیق مانگنی چاہیے اچھے اچھے کاموں کی اور گناہوں سے دور رہنے کی تفیق اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ